ہلو فرینڈز آج ہم لوگ مٹر مسروم کی سبجی بنائیں گے جو کہ بہت ہی سوادیشت ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے ایک بار آپ بھی اسے جرور ٹرائے کریں اچھا لگے تو لائک کریں کمینٹس کریں اور شبسکرائب کریں تو دیکھتے ہیں اسے پوری ویڈیو کو دھیان سے سب سے پہلے ہم لوگ مٹر مسروم کو ساپ کر دیں گے اس کے لئے ہم لوگ اس طرح سے کنارے اس کو نکال دیں گے اس کے دنٹل کو اس طرح چاکو کے ساعتہ سے ہلکت سا اس طرح سے نکال دیں گے اور پھر اس طرح سے کر کے ایک ایک کر کے سارے مسروم کو ہم لوگ ساپ کر لیں گے دیکھیں آسانی سے اس کے پور سے چھلکے آلو کی طرح چھلکے نکل جاتے ہیں اس طرح ہم لوگ بہت دھیان سے سارے مسروم کو ساپ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے پانی سے دھو لیں گے اور دھو کر ہم لوگ اسے بنائیں گے اب اسے اچھی طرح سے پانی سے دھو کر اب ہم لوگ اسے بوائل کریں گے اس کے لئے میں نے پین پانی چڑھا دیا ہے اسے مسروم ڈال دیا ہے اب اس میں حلدی اور نمک ڈال دیں گے اس طرح مسروم پانی ڈال کر اسے اگل دیلے سے اس میں جو ایکسٹرا فنگس رہتے ہیں اور بھی کچھ کٹانوں وغیرہ رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور ہمارا مسروم اچھا بن جاتا ہے اب اسے پانی میں ہم لوگ ابا لیں گے قریب 3 سے 4 منٹ تک اس کے بعد ہم لوگ اسے چھان دیں گے پانی میں سے نکال کر میں نے پس مسروم کو نکال کر چھان لیا ہے پانی میں سے اب ہم لوگ مسروم کو پھرائے کر دیں گے اس کے لئے ہم لوگوں نے پین میں ایک چمس تیلی ڈالا ہے اب اب لے گئے مسروم کو ہم لوگ اس میں لائے دیں گے اور اسے قریب 2 سے 3 منٹ پھرائے کر لیں گے اچھی طرح سے پانی کے اس میں پانی کے اچھی طرح سے نکال جانے تک اسے پھرائے کر لیں گے اب ہم لوگ مسروم کی گریوی کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تیل چڑھا دیا ہے روی ایک سے ڈیر چمس تیلی آئے اس میں وہ ایک چمس چجیرہ اس میں ڈالا دوں اور دو تیج پتہ دو لال مرچی سٹھا دیر چھوٹی لائے چھوٹی لائے چھوٹی لائے چھوٹی لائے چھوٹی لائے چھوٹا دو لاؤں گ اسے اچھی طرح سے ایک دال چین میں کٹو پریں ہم لوگ اسے پکا لیں گے اس میں پھر اب اس میں کٹو میں پیاج کو ڈال دیں میں نے 3 میڈیم سائز کی پیاج کو لیا اسے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا پتہ پتہ مکنننے اب ہم لوگ تھوڑے سائے ڈرائی پوٹ ڈال دیں گے جس میں مینہیں تھوڑا سا کارے چار پانچ کاجو اور چار پانچ بدام دیں گے دو میڈیم سائج کی ٹماٹر لیے ہیں اسے ہم لوگ ڈال کے تھوڑے دیر پکا لیں گے کوانٹیٹی کے حساب سے ہم لوگ نمک ڈال دیں گے تاکہ ہمارا پیاج اور ٹماٹر جلدی گل جائے اب اسے پکنے تک ہم لوگ اسے بھون لیں گے پیاج اور ٹماٹر اچھی طرح ملائم ہو گئے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اب ہم لوگ اسے اچھلے سے اتار کر ٹھنڈا کر کے اسے سمووث پیسٹ بنا لیں گے اب لوگ میں نے سوئن پین پہ گھوچڑا دیا اب اس میں تھوڑا ایک چمچ ایک ڈیر چمچ کے قریب تیل ڈالیں گے اور جو ہم نے تیار کیا تھا پیاج ٹماٹر ڈرائی فروٹ کا مٹریل اس میں سو تیج پتہ کو نکال کر باقی سب کو مکسی کے جاہر میں پیس لیں گے اب وہ نکال ہوئے تیج پتہ کو واپس اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا فلیبر اچھی طرح سے گریو میں آ جائے اب اس میں ہم لوگ چاپ کیا ہوا ادرک اور لسوم ڈال کر اس کا کچھاپن نکالنے تک اسے بھونیں گے ہم لوگ بدر کرو لسوم ڈال کر ہم لوگ سید کریب ایک منٹ تک بھون لیں گے ہمارا لسوم ڈال کا پک گیا ہے اب ہم لوگ پیسے ہوئے جو ہم لوگوں نے مکسی میں پیسا تھا گریوی کو یہ دیکھیں اسے ہم لوگ ڈال کر اسے اچھی طرح سے پکائیں گے ہم لوگ ہم لوگ ہو 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 ہم لوگ ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ حالدی پاڑا ایک چمچ دھنیا پاڑا ڈال دیں گے اور ڈال کر اسے اچھی طرح چلائیں گے اب ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ کس میری لال میرچ ڈال کر اسے چلائیں گے ڈال کر اسے چلائیں گے ڈال کر اسے اچھا سبجیوں میں بہت اچھا کلر آتا ہے ڈال کر ایک چھوٹا چمچ ڈال کر اسے چلائیں گے ڈال کر اسے ہم لوگ اچھی طرح پکا لیں گے ڈال کریکے ڈال کر três ڈال کر ڈال کر ڈال کر مٹر ڈال کر سکتا ہم لوگ اسے بھونیں گے اب اس میں فرائے کے وئے مسروم بھی ڈال دیں گے اور میں نے تھوڑی سو سملا میں چھلی ہے اسے پتلا پتلا سلائس میں ڈال دیا اسے ہم لوگ ڈال دیں گے اور اسے بھون کر ہم لوگ اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے اسے ڈھک کر دو سے تین منٹ تک ہم لوگ رکھیں گے دیکھیں ہماری سبجیاں لگ بھون چکے ہیں مسالے اچھی طرح سے پین کو چھوڑنے لگے ہیں اب ہم لوگ اس میں اپنے ضرورت کے حساب سے پانی ڈال دیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے پکائیں گے آلو اور مٹر کو پکنے تک ہم لوگ اسے اچھی طرح سے پکائیں گے گریبی میں کیونکہ ہماری مسلم تو لگ بھگ پک چکی ہے ہم لوگ نے اسے پہلے اوبالا تھا پھر فرائے کیا تو لگ بھگ پک چکی ہے لیکن مٹر اور ہمارے آلو ابھی کچھے ہیں آپ چاہے تو آلو اس میں مکس کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس میں پانی آلو اور مٹر کو پکنے تک اتنا ڈالیں گے کہ وہ اچھی طرح سے پک جائے ہم لوگ چلے کو فلیم کو لو سے میڈیم کریں گے اور قریب دس سے پندر منٹ تک اسے پکائیں گے پندر منٹ ہو گیا ہیں چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سبجیاں ہماری پکیں تیار ہو گئے ہیں کلر کتنا اچھا ہے اس پوائنٹ پہ اگر ہمیں ادھیک گریوی چاہیے تو ہم اس میں گرم پانی ایٹ کر سکتے ہیں ڈرائی چاہیے تو ایسی ترچھوڑ سکتے ہیں اب اسے ہری دھنی پتی اسے ملا دیں گے اب یہ تیار ہے سرب کرنے کے لئے سبجی ہماری ریڈی ہے بہت ہی اچھی اور سوادش سبجی بنی ہے آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی جرد پسند آئی ہوگی پلیج میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کو پریس کیجئے میرے نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ملتے ہیں